بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سندھ کے اس پسماندہ اسٹیشنوں پہ جا رہے ہیں جہاں انگریز کے بعد کوئی نہیں گیا خاص طور پر کند کورٹ کشمور ٹول اور اللہ آپ کا بھلا کرے اس میں بخشا پور جیک بابا شکار پور میری زندگی کی خواہش ہے کہ ہم سکھر ٹو کراچی جو ہے ایک فاسٹ ٹرین لے آئے ہیں میں نے ساؤتھ کوریا میں بھی بات کی ہے ہم نے عمران خان کے وزارت عظمہ کے دور میں تین ٹرینیں سندھ کو دی ہیں ہم نے موجودہ رو دی ہے روحی دی ہے سندھ ایکسپریس دی ہے یہ تیس سال برسر اقتدار رہے ہیں انہوں نے ایک ٹرین نہیں دی سندھ کے لوگوں میں آپ سے مخاطب ہوں میں آج ایسے علاقوں میں دیکھنے جا رہا ہوں انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ غریب کو ہم نے اسی لاکھ پسنجر زیادہ بڑھائیں ایک کروڑ اور بنائیں گے ہمارے بس پیسے نہیں ہیں کوئی کوش نہیں ہے کوئی فریٹ ویگن نہیں ہے لیکن سندھ کے غریبوں کو میرا یہ پیغام ہے انشاءاللہ سب سے پہلے فاس ٹرین جو ہے دنیا کی تیز ترین ٹرین جو کراچی اور سکھر کے درمیان لے کر آوں گا اور سکھر ایمل ون کے بعد انشاءاللہ پندرہ ستمبر کو عمران خان نے یہ حکم دیا ہے پلاننگ والوں کو کہ وہ سی ڈی سی ڈی ڈی ایو پی اور ایکنک کریں اور عمران خان کی حکومت میں اگر ایمل ون بنے گا تو ایک لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا جب تک یہ پٹڑی ٹھیک نہیں ہوگی اٹھارہ سو ایک سٹھ میں یہ پٹڑی پڑی ہے جب تک یہ ٹریک ٹھیک نہیں ہوگا لوگوں اس ملک میں یہ لوگ سڑکوں پہ ویسے ہی مرتے رہیں گے دو دو سو لوگ ایک دن میں مریں ہمارے تین ایکسیڈینٹ ہوئے لوگوں نے طوفان کھڑا کر دیا سندھ میں بارشوں کی وجہ سے ہمیں ڈیڑھ مہینہ بہت نقصان ہوا ہے جب نیا ٹریک بنے گا تو بارش آندھی طوفان کچھ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ دس ہزار نوکرییاں عمران خان نے دی ہیں یہ پروسس مکمل ہو جائے بڑا لمبا پروسس ہے اور اب بیلٹ کا فیصلہ کر دیا ہے کیابنٹ نے دس ہزار اور دیں گے انشاءاللہ اور ایک لاکھ لوگ ایمل ون پہ جب ایمل ون بنے گی تو انقلاب ہوگا چودہ سال پہلے میں نے یہ کام شروع کیا تھا اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے سے یہ کام مکمل کرائے پانچ سال میں ریلوے کا خسارہ ختم کریں گے ہم نے دس ارب روپیہ پچھلے سال سے زیادہ کمایا ہے اس سال ہم نے کیونکہ نوکرییاں دی ہیں پینشن بڑھ گئی ہے کافی ہمیں محنت کی ضرورت ہے کریں گے ہم نے رائل پاوم اور شیب کا کیس انشاءاللہ شیب سے آخری مذاکرات میں ہے اس سے آمدن بڑھائیں گے سکھر میرا پسندیدہ شہر ہے سکھر جس طرح محبت کرتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ مبین صاحب اور شفقت شاہ صاحب ہمیں آج ناشتے پہ لے کے گئے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں محبت کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں سائیں پانی نہیں ہیں سائیں نوکری نہیں ہیں سائیں مہنگائی ہے بغیر بتائے میں ناشتہ کرنے گیا ہوں سینکڑوں لوگ وہاں آگئے جو پاکستان کی آلت ہے وہ واقعی غریب آدمی کا امتحان ہے لیکن لوگ عمران خان پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ آلات بدلے گا اس کی دیانت پر یقین رکھتے ہیں اور عمران خان کسی قیمت پہ بھی این آروں نہیں مانے گا جب تک یہ پیسے نہیں دیں گے آصف زرداری کے دوستوں نے پری پارگین شروع کر دی ہے اچھا بات ہے باقی دوست بھی اس کے ظاہر اشارے کے بغیر تو نہیں دے سکتے نواز شریف کو بھی یہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جہاں تک ملک کی فوجی آلات ہیں ملک کے دفاع کا تعلق ہے مودی فاشس ڈکٹیٹر فس گیا ہے میری رائے بیش کروڑ لوگوں سے مختلف ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ مودی نے میں سمجھتا ہوں اللہ نے ایک پاگل ایک خونخوار بھیڑیے ایک فاشس ایک مسلنی سے غلطی کرائی ہے ہمیں اس کو اب چھوڑنا نہیں چاہیے جانے نہیں دینا چاہیے اگر اس موقع پہ ہم نے اس کی ہندو دہشت گردی کو جنم دیا تو پھر یہ سارا خطہ ہولناک آگ میں آگ میں یہ مبتلا ہو جائے گا اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے لوگو میں دیکھ رہا ہوں ریشین ٹی وی اور امریکن اور بریٹش میرے بارے میں میں پاگل نہیں ہوں سب سے زیادہ آٹھ دفعہ وزیر بناوں میں سارے انٹرنیشنل میڈیا کو کہتا ہوں میں وقت سے پہلے بات کرتا ہوں ہم جنگ نہیں چاہتے ہم کہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ حال ہو لیکن یہ مذاکرات بھٹو اور سورن سنگھ کے درمیان بھی ہوئے اس جرنل اسمبلی سے جس کو ستائیس تاریخ عمران خان خطاب کرنے جا رہا ہے میں نے بھی خطاب کیا ہے لیکن نہیں اثر دکھلا یہ مودی سے غلطی ہوئی ہے اس کو جانا نہیں دینا اس کو دبوج دینا ہے اس پہ ٹوکرا رکھنا ہے اور دنیا میں جو قومیں تباہ ہوئی وہ تباہ نہیں ہوئی ویتنام کا آج دو سو پچاس انٹ سے انٹ بجا دیئے ایک ایک انٹ میں امریکہ نے بم مارے دو سو پچاس بلینڈ ڈالر کی ایک سپورٹ ہے جی کل میں رات کو کوریا سے آیا ہوں چار سو بلینڈ کی ایک سپورٹ ہے ایک ہی نچوڑی جنگوں میں غیرت سے قومیں زندہ رہتی ہیں جب قوم کی غیرت مر جائے اور دشمن کو للکارنا قوم چھوڑ دے تو وہ قوم مر جاتی ہے قومیں ترقی کرتی ہیں دشمنوں سے مقابلے کے درمیان جب لیفٹ اور رائٹ کی لڑائی تھی تو سارے امریکہ کو انہوں نے کیمونزم کے خلاف متعد کیا ایک ایسا وقت آیا کہ اسلام کے خلاف لوگوں نے سلیبی جنگ قرار دیا اب ایسا وقت آگیا ہے ہم اسلام کو آمن کا مذہب سمجھتے ہیں ہے بھی لیکن اگر ہندو کی دہشتگردی مسلمانوں کی عصتوں سے کھیلے گی بچوں کو جلوں میں ڈالے گی تو یہ ملک زندہ ہی تب رہے گا جب آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرے گا میں کراچی سے لے کے پشاور تک کشمیر کی یقجیتی پہلے میں مظفر آباد جاؤں گا مظفر آباد میں ہوایا ہوں کشمیر بورڈر پہ جاؤں گا میں تتہ بانی جاؤں گا جی میں چکوٹھی جاؤں گا میں عثمانیہ جاؤں گا اور میں ایک کال ایسی دوں گا جو پاکستان کے کشمیر کو میں ذرا کام کر لوں انڈیا کے کشمیر میں بھی دوں گا اور پاکستان کے لوگوں گواہ رہنا کہ لال اویلی کی کال پر لال شوک میں جس طرح قوم جان کشمیری تیلیوں پر لے کر نکلے گی وہ ایک ریکارڈ ہوگا نہیں جڑیں گے اس ظالمانہ نظام کے مودی کو خون کے آخری کترے تک اور آخری گولی تک لڑیں گے اور وہ اور بزدل قومیں ہوتی ہیں جو حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہم عمران خان کی قیادت میں اور کمر جوید باجوا کی قیادت میں راخ کر دیں گے ان لوگوں کو لوگ کہتے ہیں میں نے پاؤ آدھا پاؤ ایک کلو کا مسالے کی بات کی ہے بلکل کی ہے ہوش و حواس میں کی ہے مجھے معلوم ہے ادھر مسلمان ہیں ہم نے بڑا مسالہ نہیں استعمال کرنا جو پاکستان کی سرحدوں کے اندر داخل ہوگا جو پاکستان پر حملہ آور ہوگا ہمیں پتا ہے کہ کتنا مسالہ استعمال کرنا ہے اور دنیا کا دنیا کی سائنس انگوشتے بدندہ رہ جائے گی اگر یہ جنگ ہوئی تو دنیا اپنے دانتوں میں انگلیاں دے کے سوچے گی کہ پاکستان کا سائنس دان کتنا عظیم ہے پاکستان کی فوج کتنی عظیم ہے اور پاکستان کے تیرہ کروڑ نوجوان جان دینے کے لیے کس طرح تڑپ رہے ہیں یہ وقت بتائے گا ہم جنگ کا نہ خواہش رکھتے ہیں نہ سوچ رکھتے ہیں نہ حملہ آور ہوں گے جو مودی نے غلطی کی ہے اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے لیکن اگر یہ جنگ ہوئی تو پاکستان اور ہندوستان کی آخری جنگ ہوگی جنگ نہیں ہوگی انہوں نے کشمیر کا سودا کیا ہے خریدان اور سلطاگر کے ترمیان جنگ نہیں ہوگی دیکھیں اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ستائیس ستمبر کے بعد کیا ہوگا یہ میں نے عمران خان صاحب سے ابگات کی ہے اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کشمیر کا سودا کر دیا اور سب پلاننگ کے تحت ہو رہے ہیں کشمیری کو کوئی بے وقوف نہ سمجھے میرے بھائی وہ بہت بڑا بے وقوف ہے جو سری نگر حبا قدل زیندہ رام بھاگ کہ کشمیری کو بے وقوف سمجھ رہا ہے وہ جینی ایس ہے دنیا یہ سن لے کہ کشمیریوں نے آزادی یا موت میں سے ایک کا راستہ اختیار کرنا ہے چاہے اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوں یا نہ ہوں لیکن پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی شیخ صاحب ریلوے دیکھیں اب دنیا میں اسی طرح کی ٹرمپ کا ایک مسئلہ الیکشن رہنے جا رہے ہیں ہم تالبان کو افغانستان میں ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اب لندن میں تین پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس کیا کہتے ہیں جو وہاں بوٹنگ ہونی ہے اس کی بینڈ چڑ گئے ہیں تین پرائم منسٹر کوریا میں پاکستان کی طرح جس طرح سدر جیل میں ہے وہاں کا ایک سدر جیل میں ہے ایک قتل ہو گیا ہے ایک نے خودکشی کر لی ہے تین جیلوں میں ہیں سو جو جو بیمان اور کرپٹ ہوگا قوم سے دھوکہ کرے گا اس سے قوم یہی سلوک کرے گی اب یہ میڈیا کسی کو دھوکہ نہیں دینے دے گا یہ چینل اب کشی کو کشمیر کا سودا نہیں کرنے دیں گے اسی لیے میں نے فردوس آشک آوان سے اور دی جی آئی ایس پی آر سے کہا ہے کہ کشمیر کے اندر پاکستان کے چینلوں کے سگنل کھولیں جس دن پاکستان کے میں جب چار دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں جب میں وزیر اطلاعات تھا وہ توب خانہ استعمال کرتے تھے اگلے دن سری نگر میں پی ٹی وی دیکھا جاتا تھا سو ہمت نہیں ہار نہیں عمران خان کی ایک بات مجھے پسند ہے کہ ہارتہ وہ ہے جو ہار مانتا ہے لڑیں گے کامیابی موت سے مو سے چھین کے لائیں گے مر جائیں گے تو عزاز ہوگا کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوں شیخ صاحب ریلوے ترقی کے دعوے کر لی ہے عملی طور پر کوئی اقدامات نظام گیا رہا ہے نظام درم برہ میں کوئی ٹرین شیڈول کے متاثر نہیں ہے صاحب کیسے کہہ رہے ہیں کہ مسافروں کی تعداد بڑی ہے میں غلط تو نہیں کہہ سکتا ہم نے دس عرب روپیہ کہیں چھت سے یا کوئی کیا کہوں اب میں ہم نے دس عرب روپیہ زیادہ کمایا ہے بارش کا پرانی پٹڑی ہے اٹھارہ سو اکسٹھ کی مقابلہ ڈیڑھ ماہ سے مجھے فکر ہے ہمارا ریوینیو کم ہوا ہے اس کو ٹھیک کریں گے کیا میں پاگل ہوں کہ اس طرح سندھ کے علاقوں میں کند کوٹ میں اور کشمور میں جا رہا ہوں جہاں بہتر سال میں کوئی نہیں گیا اس سارے ٹریک کو چلائیں گے یہ عرب روپیہ انہوں نے بلڈنگوں پر تباہ برباد کیا ہے ہم پرانے سٹیشنوں اور پرانے ٹریک کو بہتر کریں گے اور امران خان کے دور میں ہوگا دیکھیں جس جس نے گاجریں کھائی ہیں اس کے پیٹ میں درد ہوگی جس جس جو زیادہ چیخرا تھا اس کی بولتی بند ہوگئی ہوئی ہے جس جس نے گاجریں کھائی ہے اس کو نیپ کا چورن ملے گا لیکن نیپ سے ڈر کے بیروکریسی بھی نہیں کام کر رہی بیروکریسی نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا اس کا بھی ہمیں حل تلاشت